اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی اول بلا اول كان قبل والآخر بلا آخر يكون بعد الذي قصرت عن رؤیته يبصار الناظرین وعجزت نعته يوحام الواسفین والصلاة والسلام على سید اسلم ما فی الوجود نقطت دائرت الوجود سر اللہ فی کل موجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود ابل قاسم المصطفى محمد صلی اللہ علیہ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المذلومین سی ما بقیت اللہ فی الارضین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تتیران اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلى محمد وَاللَّعْنَتُ الدَّائِمَةُ وَعَلَىٰ أَعْدَائِهِ مَجْمَعِينَ مَّبْعَدْ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ الْحَكِيمِ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَقَانُوا بِآیَاتِنَا يُوْقِنُونَ نَعْرِ سَلَوَاتِ اللہم صلی اللہ علیہ محمد شبہ 28 رجب المرجب ہے وہ موقع کے جب نواس رسول نے اختیار فرمایا کہ وہ مدینہ الرسول کو ترک کریں گے اور حجرت کرتے ہوئے کربلا تشریف لے جائیں گے یہ افتخار سب کانٹیننٹ کے مومنین کو حاصل ہے کہ وہ 28 رجب المرجب کی تاریخ کو غم کے طور پر مناتے ہیں اور اسے یاد رکھتے ہیں ابھی میرے بعض عراقی ساتھیوں سے ملاقات اور گفتگو ہو رہی تھی تو وہ بھی اسی خاطر یہاں آئے ہوئے تھے کہ فقط پاکستانیوں یا ہندوستانیوں کے امام بارگاہوں میں یہ کانسپٹ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جب مدینہ چھوڑا تو مجلس اعزاء کو برپا کیا جائے آپ اس حجرت کو حسین و منی و آنا من حسین کے زاویے سے دیکھئے گا جو کچھ حسین ہے وہ نواس رسول ہونے کی حیثیت میں ہے اگر حسین و منی کو سمجھنا ہے تو پہلے شان رسالت کو سمجھیں حضور مکرم کی آمد ہے 571 اسویں دو تاریخیں ہیں بیفور کرائسٹ اور آفٹر کرائسٹ جسے بی سی اور اے ڈی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے تو اس وقت ہم ٹوئنٹی ٹوئنٹی سری اے ڈی میں ہیں اینو ڈومینی جو کہ لیٹن ورڈ ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کو انہوں نے اس سان سے تعبیر کیا میں جب اے ڈی کا استعمال کرنا ہوں تو اس لئے کہ یہ وہ رائج لفظ ہے فقط اس خاطر تو 571 اے ڈی میں حضور کی ولادت ہے 611 اے ڈی میں حضور نے اعلان نبوت فرمایا ہے اور جو 27 عجب مرجب کی تاریخ گزری ہے پہلی وحی نازل ہوئی 622 اے ڈی تک حضور مکرم مکہ میں رہیں پھر حجت فرما علی مدینہ آئے اور 632 اے ڈی میں حضور کی وفات ہو گئی اب حضور مکرم کو ایک سوال ہے فقط جس کا جواب آپ سب ہی جانتے ہیں میں بات کو تمہید میں آگے بڑھانے کیلئے گفتگو بہت مختصر ہے انشاءاللہ کیا حضور مکرم کو کوئی نپولین اکبر بابر جہانگیر فقط بادشاہ کی حد میں رکھ سکتا ہے جواب بہت واضح کہ نہیں کیا حضور مکرم کو کوئی سکرات ارستو افلاتون فارابی بولی سینہ کے مقام پر رکھے گا جواب واضح ہے کہ نہیں تو حضور مکرم نہ کوئی بادشاہ کی حیثیت میں ہے جو دنیاوی بادشاہ ہوتا ہے نہ کسی فلسفی کی حیثیت میں اور نہیں کوئی رفع اور مر کی حیثیت میں ایک کوئی مسلح آگیا حالات نازک تھے جنگ کا محول تھا کسی نے آ کر اس میں ایک اصلاح کی اور سوسائیٹی کو اپنے طور پر بچانے کی کوشش کی تو حضور نہ کوئی دنیاوی بادشاہ ہیں نہ کوئی فلسفی ہیں نہ کوئی دنیا کے ریفارمر ہیں اس لیے کہ جو ریفارمر ہوتا ہے تو اس نے اپنے زمانے میں ریفارمز کی تو آج دوسری ریفارمز کی ضرورت ہے اگر کوئی فلسفی ہوتا ہے تو فلسفے کی اپنی بنیادیں اس وقت ہی آج فلسفہ آگے بڑھ گیا ہے بنیادیں بدل گئی ہیں حضور مکرم کو مسلمانوں نے اس طرح سے لیا یہ اپنے جملے کو یوں کہو کہ مسلمانوں کے اس طرح لینا چاہیے کہ حضور اٹھیں بیٹھیں بولیں خاموش ہوں آئیں جائیں جنگ کریں سلو کریں ہسیں گریہ کریں خوش ہوں غزبناک ہوں سب میں حجتِ خدا ہے یہ بنیاد ہے حسین و منی کی جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہاں پر ایک مل کے سلوات بھی جگا محمد و آل محمد پر اللہم صلی علیہ اور جن لوگوں نے حضور مکرم کو اس انداز سے لیا کہ وہ خلوت میں کوئی بات کہیں جلوت میں کوئی بات کہیں محفل میں ہو تنہائی میں ہو وہ جو کہتے ہیں وہ اللہ کی جانب سے حجت ہے تو پھر انہوں نے پوچھا ایک دوسرے سے کہ بتاؤ تم نے کیا دیکھا مصطفیٰ سے تو کسی نے کہا کہ میں نے وضو کرتے ہوئے دیکھا کسی نے کہا میں نے مسواک کرتے ہوئے دیکھا کسی نے کہا میں نے سوار ہوتے ہوئے دیکھا تو ایک ایک چیز نوٹ ہوتی گئی یہاں تک کہ اگر اقل انسانی میں کوئی شہن نہ آسکی تو محدثین نے کہا کہ لکھ لو اسے جب اقل انسانی میں وصعت آ جائے گی تو پھر وہ سمجھیں گے کہ مصطفیٰ نے ایک کام کیوں کیا تھا لیکن نوٹ کرلو اسے یہ ہے باما محمد ان اللہ رسول محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے یہ وہ حیثیت حضور مکرم کی جو قرآن میں بیان کی گئی ہے یہ سورہ احزاب کی رسول کہ اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے جو خوشخبری سنانے والے ہیں اللہ کے احزاب شردانے والے ہیں داعیان الاللہ بی اذن اس ایک لفظ پر روپنا چاہوں گا داعیان الاللہ آپ اللہ کی طرف بلانے والے ہیں لیکن اتنا کافی نہیں تھا اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا بی اذن نہیں آپ اللہ کی طرف بھی جب بلاتے ہیں تو اللہ کے اذن سے بلاتے ہیں اللہ کی طرف بلانے والے بھی ہیں اسی کے اذن سے یعنی حضور نے جہاں تبلیغ فرمانی تھی وہ بھی اللہ کے اذن سے جہاں خاموش رہنا تو وہ بھی اللہ کے اذن سے اور آپ روشنی دیتا ہوا مسلسل چراغ ہیں آپ کی روشنی جاری ہو ساری ہے تو حضور داعیان الاللہ بھی اذن نہیں اچھا یہ جو اذن ہے یہ لیمیٹڈ نہیں ہے قرآن میں کہ کس حالت میں کس حالت میں نہیں بلکہ میں آپ سے ایک بات کروں حضور کے پانچوے وارث مولا امام محمد باقر علیہ السلام سے اللہم السلام علیہ محمد علیہ محمد کسی نے پوچھا کہ قرآن کی کونسی آیت ایسی ہے جو آپ کو متحیر کر دیتی ہے امام خود قرآن ناتق ہے تو امام علیہ السلام نے کہا تم کیا سمجھتے ہو تو اس نے کہا غالباً یہ آیت کہ اے وہ بندوں جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کر لی اور گناہ جن سے ہو گیا ہے تو اللہ کی رحمت سے ارگز مایوس نہ ہونا اللہ یقین تمہارے تمام گناہوں کو معاف کرے گا یہ آیت وہ ہے جو مہورت کر دیتی انسان کو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنی بڑی خوشخبری دی انسان کو اور اس آیت پر میں ایک حوالے سے گفتگو کر بھی چکا ہوں البتہ ہے کہ باتیں کچھ دورائی بھی جانی چاہیے لیکن آج وقت نہیں ہے کیونکہ اس آیت میں اتنی زیادہ رحمت اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کا احسار فرمایا ہے کہ گناہگار بھی ہے اسے اپنا کہہ کے مخاطب کیا ہے قل یا عبادی اے میرے بندے یعنی تم گناہ کرتے ہوئے نکلے ہو میری بندگی سے باہر لیکن ترحقیقت پھر بھی ہو میرے بندے قل یا عبادی اللہذین اسرفو علا انفرسیم لا تقنو تم رحمت اللہ تم اللہ کی رحمت سے ارکس مایوس نہ ہونا ان اللہ یغفر الزنوب اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا پر اوڑگار اگر ذہن میں سوال آئے کہ کتنے گناہ معاف کرے گا دس بیس پچیس پچاس سو ہزار جمیعہ آگے فرمایا جمیعہ آگا شچے دل سے توبہ کی جمیعہ پھر آگے فرمایا وہی معاف کرنے والا اور مہربان ہے تو بار بار اللہ نے ہر ہر لفظ پر اپنی رحمت دکھائی اس آیت میں تو اس نے کہا کہ مبھوت کر دینے والی شاید یہ آیت ہے امام علیہ السلام نے کہا کہ ہاں قرآن کی تو ہر آیت ہی محیر الکول ہے لیکن وہ آیت جو ہم اہل بیت کو مبھوت کر دیتی یعنی کیا یعنی کہ جس کی گہرائی اتنی زیادہ ہے کہ اہل بیت انہیم السلام گویا ہے کہ اگر لفظ کہ سکو تو تاجب کا اظہار ہے تاجب اس بات پر نہیں کہ یہ ہے یا نہیں ہے تاجب اس بات پر کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے حبیب کو کیا اختیار عطا فرمایا ہے کہ وہ آیت جو ہم اہل بیت کو متحیر کرتی ہے وہ سورہ حشر کی آیت ہے جو رسول دے اسے لے لے جس سے روکے اس سے روک جاؤ یہ ہے اختیار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ کیا کہنا اللہم صلی علیہ وآلہ محمد سورہ زہا کی اس آیت کے لئے امام محمد باقی اسلام نے فرمایا تھا جو اب آیت پڑھنے لگا ہوں سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت یہ ہے کہ اے حبیب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے آپ نے آج روزہ رکھا انشاءاللہ ستائیس جو جو المرجب اس لئے کہ اللہ راضی ہو اللہ چاہتا ہے کہ مجھ سے میرا حبیب راضی ہو ہماری ہر عبادت ہے قربتن اللہ اللہ راضی ہو اور اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا ہم قبلہ آپ کو وہ عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو ہم آپ کو قیامت میں بھی اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو عجب یہ حبیب اور محبوب کا تعلق ہے امام نے کہا اس پر کہیں بے اذن ہی یا کوئی اور لفظ بھی نہیں یعنی بالکل مطلق آیت ہے جو دے رسول لو جس سے روکے روکو اب جب یہ اتھارٹی اور مقام اتا کی اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے حبیب کو تو حضور مکرم کے بعد دو طرح کے سلسلے چلے میں آ رہا ہوں امام صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت تک بس اسی گفتگو کے ساتھ میں آ جاؤں گا اور آج کا پیغام پہنچ جائے گا انشاءاللہ یہ جو دو سلسلے چلے انہوں سے ایک تھا ملوکیت کا سلسلہ جنہوں نے وقت نہیں کہ میں تفصیل مجھا اس لفظ کو اس وقت برداشت کر لی جائے گا حضور کشان کے اعتبار سے چونکہ انہوں نے دو کیا میں اس کو بتلا رہا ہوں کہ بنی امیہ بنی عباس نے حضور کے نام کو یوز کرنا چاہا اس لیے ان کی مجبوری تھی اس نام کو یوز کرنا کہ اس نام کے بغیر ملوکیت ملتی نہیں تھی انہوں نے نام محمد سے دلچسپی نہیں تھی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ انہوں نے محمد رسول اللہ پڑھا اس لیے کہ ظاہر میں یہ کلمہ رہے تاکہ ہماری کرسی محفوظ رہے بلکہ آپ کو یزید کے باپ کا یہ جملہ علامہ امینی نے بھی کتاب الغدیر میں لکھا ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام کی بھی شہادت ہو چکی تھی اور سعادت کرام انتہائی سخترین حالات میں تھے تو اس وقت کسی نے حاکم شام سے کہا کہ تو اپنی حکومت استوار کرنا چاہتا تھا وہ ہو گئی ہے حسن بھی شہید ہو چکے ہیں علی اس سے پہلے شہید ہو چکے ہیں تو اب کیا ضرورت ہے سعادت کرام پر اتنا ظلم کرنے کی کیونکہ جو ڈکٹیٹر ہوتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ میری گورنمنٹ کو خطرہ کس سے اب جب خطرہ ختم ہو گیا تو وہ چاہتا ہے کہ سمودھ گورنمنٹ ہو تو اگر اسے آپ ایک ڈکٹیٹر کی حیثیت میں دیکھیں تو بس اب اسے اپنی حکومت کو سٹیبل کرنا چاہیے کیا ضرورت ہے سب سے دشمنی مول لینے کی تو اس وقت ازان بلند ہوئی کیونکہ ازان میں نے کہا نا مجبور تھے رسمی طور پر ازان تو ہونی ہے تو جیسے اشد محمد رسول اللہ آیا تو اس نے کہا کہ یہ ازان میں شخص کا نام دیکھ رہا ہے نا حضور اللہ مزالک جو اس کا طریقہ تھا اس نے کہا ایک ابن ابھی قحافہ آیا یہ اشارہ ہے حضور کے بعد پہلی خلافت کی طرف وہ آ کر چلا گیا آج اس کا نام لینے والا کوئی نہیں یہ خود اس کے جملے یہ بتلا رہے ہیں کہ آج جتنا امپورٹنس جن لوگوں کو دی گئی اتا اس زمانے میں بھی نہیں تھی آکے چلے گئے بات ختم ہو گئی انہیں بھی فقط ایک حاکم ایک بادشاہ کی حیثیت میں دیکھا گیا تھا یہ بات کے لوگوں کی کاراستانی ہے کہ اتنا بڑا چورن بنایا گیا جو جیسا اس کے لئے میں ایسی لفظ بھی اس کروں گا میں ایک سلوات بھی جائے گا محمد و آل محمد کر اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد کتاب البخاری کی بھی جو آج حسیت ہے اس زمانے میں نہیں تھی جب کتابی لکھی گئی تھی اس پر میں کبھی ایک مجلس پڑھوں گا پوری آپ کے سامنے کہ کتاب المسلم آج جس طریقے سے اس کی ترتیب دی گئی سیائے ستہ میں کتاب البخاری سب سے اوپر کیوں ہیں سنن نسائی سب سے آخر میں کیوں ہیں جبکہ نسائی عصبت من بخاری افقہ من بخاری نسائی جو ہیں وہ بخاری سے زیادہ مضبوط ہیں روایت کو جمع کرنے میں اور حافظے میں اور افقہ بھی ہیں یعنی فق الحدیث میں روایت کو سمجھنے میں سب سے آخری نمبر اس لیے کہ نسائی نے کتاب لی دی خسائص و امیر المومن علی جب نبی طالب مولا علی کے چونکہ فضائل پر نسائی نے کتاب لکھی اور نسائی کو مارا بھی اسی لیے گیا کہ جب شام میں پہنچے تو انتہائی زد و گوب کیا گیا کہ اسی وجہ سے اب میں لفظ کیسے گوں کیونکہ حبہ امیر المومن مارے گئے تو اللہ جانتا ہے کہ شہادت ہوئی یا وفات ہوئی یا وسال ہوا یہ میں نہیں کہہ سکتا ہے یہاں پر لیکن بارحال اور چونکہ یہ علامہ مینے نے اس پر پوری تفسیر سے لکھا ہے کتاب الغدیر میں کہ سیائز ہوتا کہ جو ترتیب ہے وہ بغض اہل عبیت پر رکھی گئی ہے اس کی بنیاد اس کی وجہ علم پر نہیں ہے اس کی بنیاد حافظے پر اس کی بنیاد سیلیکشن پر نہیں ہے تو بات کے لوگوں کی کارشنیاں تھی کہ اپنے مذہب کو سٹراؤنگ کرنے کے لیے کچھ سہارے کو دلیلیں ڈھونڈو تو خلافت کے معاملہ بھی ایسے ہی ہے یہ خود حاکم شام کا جملہ بتلا رہا ہے پھر اس نے نام لیا دوسری خلافت کا کہ وہ بھی آ کر چلا گیا آج اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے اور پھر اسی خلافت میں کہا ہے وہ تو ہماری خاندان سے دی بنی امیہ وہ بھی چلا گیا اس کے نام لینے والا کوئی نہیں یہ محمد ابن عبداللہ اسے گئے برسوں ہو گئے لیکن آج بھی ازان میں اس کا نام ہے تو جب تک میں ازان سے نام نہ لکالتا اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا یہ معاملہ ڈکٹیٹرشپ کا نہیں فخت ہے یہ معاملہ محمد دشمنی کا ہے حسین نہ ہوتے تو سوچئے کیا ہوتا بھے کیا کہنے تو دو راہیں چلیں حضور مکرم کے بعد جس کو خلافت کہتے ہیں جو بعد ملوکیت میں تبدیل ہو گئی اور ایک ہے امامت کی لائی جو امامت کا سلسلہ ہے انہوں نے بتلایا کہ احترام مصطفی کیا ہے انہوں نے سنت نبوی کو زندہ رکھا حتی نام مصطفی صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد راوی کہتا ہے صادق آل محمد کے سامنے حضور مکرم کا نام لیا گیا محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم امام اتنا جھکے اتنا جھکے اتنا جھکے کہ قریب میں سجدے کی کیفیت ہو گئے ہیں احترام نام محمد میں صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر مل کے سلوات بیجیں اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد ملوکیہ چاہتی ہے کہ نام مصطفیٰ نہ رہے مصطفیٰ کا نام نہ رہے تو دین نہ رہے یہ ہمیں اتنا اسرار کیوں ہے اس نام پر اس لئے کہ فقط یہ ایک شخص کا نام نہیں ہے محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دین ہے تو جو جو پھر محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی دین ہے حسین و منی حسین بھی دین ہے انا من حسین چونکہ میں بھی حسین سے ہوں ملوکیہ کی کوشش کیا ہے کہ ہم جو کرتے پھر ہیں اولاد مصطفیٰ اسے آ کر انڈورس کر دے ہمارے ساتھ جو ہم دربار میں کر رہے ہیں وہ کرے انہوں نے ارادہ بھی کیا اس بات کا نوزداللہ مشروب پیش بھی کیا گیا کہ یہ آئی امہ کو تاریخ میں ہے یہ وہ کرے جو ہم کر رہے ہیں انہیں دلچسپی نہیں ہے کہ عبداللہ اپنے زبین ہمارے ساتھ کمپرومائز کرے نہ کرے انہیں دلچسپی نہیں ہے کہ قبیلہ بنی تمیم قبیلہ بنی اسد قبیلہ حوزن یہ ہمارے ساتھ آ کر ملیں نہ ملیں انڈورس کریں نہ کریں آل محمد کیا کر رہے ہیں وہ دین ہے تو جیسے حضور نے پردہ فرمایا ہے دنیا سے تو مصطفیٰ کی بیٹی نے دربار میں آ کے بدلائیا کہ تمہارا راستہ اور ہے ہمارا راستہ اور ہے مہین سے راستہ جدھ آئے آپ امام حسین کے جہاد کی بنیاد کو رسول اللہ میں دیکھیں گے اور یزید کے کرتکوں کو سقیفہ کی بنیاد پر دیکھیں گے تو سیدہ سلام علیہ آئے اور آ کر سرمائیں کہ اگر تم میں میرے بابا کا احترام ہے اگر احترام رسالت ہے تو یاد رکھو تم میں سے کوئی ایسا کلمہ نہیں پر ستا جیسا میں پڑتی ہوں تم اگر نام میں ہاتھ ظاہری طابق کہہ بھی دیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو میں کہتی ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان ابھی محمد رسول اللہ 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 تم میں سے کوئی ایسا کلمہ نہیں پر ستا اس روح زمین پر کوئی نہیں پر ستا جیسے میں کلمہ پڑتی ہوں میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی محبود نہیں اور میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے بابا محمد اللہ کے رسول ہیں اشہد ان ابھی محمد رسول اللہ فاطمہ کے علاوہ کوئی کہنے سکتا سلام اللہ تو اگر تم میں احترام رسالت ہے تو دیکھو رسول کی بیٹی کا حق کیا ہے وہاں سے وہ فرق بالکل بعد رسول ظاہر ہو رہا ہے تو پھر فرمایا کہ اب تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کرنے والوں میں سے اور وہاں سے بی بی دربار سے لکھی اور آئیں قبر مصطفیٰ پر اور سمجھایا کاشمتی بات کو پہنچا سکو سمجھایا دختر رسول نے کہ اسلام کا مرکز وہ دربار نہیں ہے اسلام کا مرکز یہ قبر مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مرکز اسلام جہاں رسول کی بیٹی آئی ہے پھر یہ سنت رہی آل محمد میں آج میری بات پہنچ سکے کہ اب آل محمد میں سے جو جائے گا وہ یہاں سے ازن لے کے جائے گا جو ہجرت کرے گا وہ یہاں آ کر آخری سلام کہے گا چونکہ یہ ہے اسلام کا مرکز قبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تب حسین چلیں گے تو یہاں آئیں گے اور یہاں آ کر فریاد کریں گے اور لٹا ہوا قابلہ واپس بھی آئے گا تو سب سے پہلے قبر رسول پر آئے گا اور نانا ہی ساکر فریاد کرے گا کہ نانا ہم لوٹ کر آ رہے حوایت میں ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام چلے تھے تو سکسٹی فور بی بیاں ہوتی ہیں جن کی آغوش میں شیرخار بچے تھے اور جب واپس پلٹا یہ کاروان تو کوئی ایک بھی باقی نہیں بچاتا کچھ کرولا میں مارے گئے کچھ راہِ کوفہ اور شام میں مارے گئے اور حسین کی ایک بچی زندان شام میں مر گئی اب قبر رسول ہے مرکز سبحان اللہ سورہ نسا کی آیت نمبر ہنڈرڈ ذہن میں رکھئے گا اور کیا میں امام حسین علیہ السلام کی حجرت کو سوچتا ہوں اور اس آیت کو پڑھتا ہوں تو شاید اس سے بہتر مصداق نہ ہو سکے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جو فی سبیل اللہ حجرت کرتا ہے اس کے لئے اللہ کی زمین بہت وسیع ہے حسین نے مدینہ چھوڑا ہے آج ہر جگہ حسین حسین ہے آج کوئی زمین ایسی نہیں جو حسین کے نام سے آباد نہ ہو کیا کہنے آج ہزاروں کلومیٹر دور ہے آپ فیسیکلی لیکن آپ کی دل جڑے ہوئے کہ 28 اجرال مرجب کو میرے مولا نے جب حجرت کی تھی تو میں آؤں فرشیزہ پر یہ آپ کی دل کا جڑنا نہیں ہے تو کیا ہے یہ آپ کی روح متصل امام حسین علیہ السلام سے ایسے تو کوئی طرق سکونت نہیں کرتا حجرت وہی کرتا ہے جو بیعت نہیں کرتا تو امام حسین علیہ السلام جب حجرت کر رہے ہیں تو کسی چیز کو چیلنج کیے جب بھی تو حجرت فرما رہے ہیں تو آئے اب عبداللہ حسین علیہ السلام روزہ رسول پر 28 اجرال کا واقعہ ہے کہ حسین چلے ہیں 27 اجرال کی صبح کو ولید حاکم مدینہ اس نے ایک خط لکھاتا ہے امام کو جبکہ وہ خود مدینہ ہی میں تھا لیکن خط کے ذریعے سے اتنی بات پہنچائی تھی کہ آپ سے ایک ضروری عمر درپیش ہے آپ ملاقات کیجئے ہم سے یہ واقعہ تقریباً 27 عجب کی اثر کا کہ امام علیہ السلام نے بحق میں خدا اس بات کو ملاقات سمجھا کہ امام تشریف لے جائے لیکن حسین اکیلے نہیں گئے آج حسین تنہا نہیں کیا جعفر کے نور نظر ساتھ ہیں عبداللہ ابن جعفر تیار ہیں محمد حنفیہ ہیں آج عباس اور عباس کے تین بھائی ہیں علی اکبر ہیں امام حسن کی اولاد ہیں امام وہاں تک پہنچے فرمایا کہ تنہا میں جاؤں گا اندر باقی تو سب باہر رہو اگر میری آواز بولند ہو جائے تو تمہیں اختیار ہے کہ تم اندر آجو اب عبداللہ علیہ السلام کے لئے کرسی وہاں موجود تھی امام وہاں پر تشریف فرما ہوا ہے یہ میں آپ سے کہوں یعنی گویا عرش الہی ہے اب یہاں پر جس کے صدقے میں عرش بنا ہے وہ ہے ولید نے کہا کہ آپ کو تو یہ خبر ہوگی کہ امیر شام کا انتقال ہو گیا ہے اس کا بیٹا یزید تخت خلافت پر ہے اس کے جانب سے خط آیا تھا اور آپ کے لئے یہ حکم آیا ہے کہ آپ یہیں میرے پاس اس کے لئے بیعت کر لیں یعنی کہنا چاہتا تھا کہ شام جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ میرے ہی پاس بیعت کر لیجے جو یزید کی بیعت کہلائے گی نعوذ باللہ مزالک امام نے کہا کہ اے ولید کیا یہ معاملات فقط ایک گفتگو پر ہو جاتے ہیں تو میں اس کا جواب تجھے بات میں دوں گا یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ آل محمد نے کبھی بھی راہ مخاسمت اور راہ نزا خود سے نہیں اپنائی حسین ابن علی پلٹ کر یہ جواب دیں اس سے بڑا تحمل والا جواب کیا ہوگا اس سے بڑا صبر والا جواب کیا ہوگا ہاں کیا کہنے امام اٹھ کے تشریف لے جانے لگے کہ ایک آواز آئی امام کے کان میں مروان کی جو یزید کے بعد بنی امیہ کا خلیفہ بنا کہا اے ولید تو پورا خط انہیں پڑھ کر سنا پورے خط کی تحریر یہ ہے کہ بیعت لو حسین سے اگر بیعت نہ کریں تو سر بھیجو تو آج حسین تیرے پاس ہے آج ہی بیعت لے اگر یہاں سے چلے گئے تو حسین کے قطموں کی خاک بھی تیرے پاس نہیں آئے گی تیرے ہاتھ میں بجھل لائی چہرے پر سرخی جلالت نمدار ہوئی مروان کو دیکھا اور فرمایا یب نظر قتل زانیہ اے نیل گو آنکھوں والی زانیہ کے بیٹے اتقتلنی ام ہوا تجھ میں اتنی مجال ہے کہ مجھے قتل کرے گا ام ہوا یا اس میں اتنی جرت آگئی ہے کہ یہ مجھے مارے گا فرزند زہرہ کی آواز کا بلند ہونا تھا دربار کے پردے تلواروں سے چاک ہو گئے سب سے پہلے عباس اور پھر علی اکبر دربار میں داخل ہوئے کہ اس میں اتنی جرعت ہے کہ میرے مولا سے اس لہجے میں بات کرے زبان حال اگر پڑھوں تو حسین نے عباس کو ایسے ہی تو روکا نا کہ عباس یہ مدینہ ہے یہ کربلا نہیں ہے تاریخ جا کر دیکھئے گا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کون کون وہاں گیا تھا میں نے بھی نام لی آپ کے سامنے مسلم ابن عقیل عبداللہ ابن جعفر تیار محمد احنافیہ عباس ان کے بھائی علی اکبر یہ وہاں شمشیریں کھیچ لیں کسی کی جورت ہے وہاں پر کہ کوئی راستہ روٹ لے ان حاشمی شیروں کا مدینہ کیا مدینہ سے لے کر مکہ و مکہ سے شام تک سب کچھ اُلٹ جائے گا اگر یہ ایک ساتھ وہاں لڑ رہے ہیں ایک ساتھ وہاں جہاد ہو رہا ہے تو پھر نہ مسلم کبھی تنہا رہتے کوفہ میں نہ عباس کے دل میں حسرت رہتی کی اجازہ ہے جنگ نہ مل سکا کربلا میں لیکن حسین کو یہ منظور نہیں ہے حسین اس طرح سے دنیا کو فتح کرنے نہیں نکلے اس خاطر ہے کہ میں ہمیشہ آپ کو بار بار یاد دلاتا ہوں کربلا ہے مولا کے جہاد کو کسی بھی دنیا کی پولٹیکل تھیوری سے آپ جج نہ کیجئے گا یہ ایک اہدِ الٰہی ہے جو حسین کو پورا کرنا ہے بس اس تناظر میں سے دیکھئے گا آپ انیلیسس کرنے لگیں گے کہ ایسا تھا تو ویسا ہو گیا اور امام نے ویسا کیا دنیا کی ہر پولٹیکل حتیٰ اسلامی پولٹیکس جو ہمیں پڑھائی جاتی ہے وہ بھی وہ بھی یہاں اس معاملے میں کہیں پر کوئی تذیعہ کے گنجائش ہی نہیں ہے اس لیے کہ آپ تذیعہ کرنے بیٹھیں گے تو پھر کیا ایسے حالات کبھی باد میں نہیں ہوئے حتیٰ نہ آپ سے کہوں ایمہ علیہ السلام سے بات میں کیا بیعت کا مطالبہ نہیں کیا گیا کیا گیا ہے اس میں ان کا وہ رییکشن نہیں ہے جو عبداللہ حسین علیہ السلام کا ہے یا ایک اہدِ الٰہی ہے حسین علیہ السلام نے پورا کرنا اس کی مسئلہ اللہ جانتا ہے اور وہ پورا اس طرح سے کرنا ہے کہ آدم علیہ السلام کے سامنے جب نام امام حسین ہو تو آدم گریہ کریں یعنی پہلے سے تیشدہ عمر ہے یہ جس کے لیے حالات اور اسباب فرام ہونے ہیں دنیا میں اور وہ ہوئے بات واضح ہو رہی ہے میری اس کو پھر کبھی اور انشاءاللہ تفصیل سے سناؤں گا آپ کی خدمت میں اب عبداللہ حسین ہاں اس میں جب یہ حالات ہونے ہیں تو کوئی حسین کا ساتھ دے گا حور علیہ السلام بن جائے گا اور کوئی تا عبد شقی و بدبخت بنتے ہوئے لعین ابن اللعین ہو جائے گا ہاں یہ اب انسان کے اپنے اختیار پر تھا کہ وہ کہاں جائے بہرحال حسین علیہ السلام نے اس عہد کو پورا کرنا ہے امام حسین نے جانا ہے رسول اللہ نے وعدہ لیا جو وعدہ تفلی ہے یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ شاعروں کی بات ہے کیا یہ احادیث میں موجود ہے امام حسین علیہ السلام کی ولادت پر رسول اللہ رو رہے ہیں بی بی فاطمہ رو رہی ہیں سب جانتے ہیں اہل بیت میں سے کہ یہ ہونا ہے امام حسین علیہ السلام تشریف لائے ستائیس عجب کی اثر کو بات ختم کر رہا ہوں میں یہاں اپنے اندر جبر نہ لے کر آئیے گا اپنے دماغ میں کہ جبرن جب ایسا ہونا ہے تو پھر کیا ہوگا یہ بات نہیں ہے اللہ سبحانو تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لئے یہ سمجھا ہے اب اپنے اختیار سے کون حسین کے راستے پر آئے گا کون یزید کے راستے پر آئے گا یہ ذہن میں رکھئے گا امام حسین عصر کے وقت آئے اور اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَعُونَ امام کی زبان پر تا اب جب حسین فرمائے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَعُونَ تو حسین کے ان الفاظ کو تو یا تو زینب سن سکتی ہیں یا اب با سن سکتے ہیں فرمایا کہ بھئیہ کونسا عمر درپیش ہے اب اب عبداللہ حسین علیہ السلام نے واقعہ کا بیان فرمایا اور مولانا عزر حسین زیدی صاحب سے منقول ہے یہ جملے کیونکہ یہاں شہزادی نے فرمایا کہ ہم زہاد کو تقسیم کر لیتے ہیں اب مدینہ سے کربلا تک آپ کے حوالے کربلا سے شام تک زینب کے حوالے اب خیام کے اندر تیار کرنا سپاہی کو بنی حاشم کے بچوں کو بھیجنا وہ زینب کا کام میدان سے لاشا لانا حسین کا کام خیام میں فرش عزا بچھانا زینب کا کام آپ کا سر کٹ جائے گا زینب کی چادر سن جائے گی اب ازغر تیر کھائے گا تو آپ کی گوت میں سکینہ تماشے کھائی گی تو میری گوت میں یہ کربلا کا جہاں شروع ہو رہا ہے عزیز 28 رجب مرجب ہے حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں ذرا تصور فرمائیے گا نہیں رہنے دے ایسی رہنے دے ٹھیک ہے ذرا تصور فرمائیے گا یہاں کوئی دس سال پندرہ سال بیس سال رہا ہو پھر اسے کہیں ہجرت کرنا پڑے تو کس طرہ سے آب ملاقات کرتے ہیں کیسے بیتہ کرتے ہیں حسین ستاون برس سے تھے مدینہ میں مدینہ تو رسول حسین کی وجہ سے آباد ہے ایک دن میں یہ گھر اجڑ رہایا جو ستاون برس میں آباد ہوا تھا حسین ابن علی نے شہزادی زینب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آج کی رات یعنی اٹھائیس وجب کی شب جس میں آپ تشریف فرمائے ہم ہم نانا کی قبر پر گداریں گے ماں آئی تھی دربار سے باپ کی قبر پر نوازہ آیا دربار سے نانا کی قبر پر حسین ابن علی تشریف لے گئے وہیں نوازہ مغرب انجان دی تاقیبات پڑھی بعض کتابوں میں اور علماء کے بیان میں اس طرح سے کہ بری حاشم سے کچھ بچے کبھی کوئی مرد آیا اور آ کر کہا کہ مولا کب تشریف لائیں گے فرمایا کہ بس ہم فجر پڑ کر آئیں گے یعنی پوری رات شبہ اٹھائی سجا حسین نے نانا کی قبر پر گزاری ایک وقت آیا کہ نانا کی قبر پر اپنے رخصاروں کو رکھا اور فرمایا کہ الہی اے پروردگار قد علمت ہے تو جانتا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جس کا وعدہ ہوا ہے اور فرمایا کہ پروردگار وقت تر لی تو مجھے انتخاف فرما دے اس کام کے لیے کہ جس میں تیری خوشنودی ہے تیرے رسول کی خوشنودی ہے نانا آپ ہمیں اپنی قبر میں لے لیجئے ہائے 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 حسین کو یقینا مدینہ میں وہ سب یاد آیا ہوگا کہ نانا آپ مدینہ کی گلیوں میں ہمیں اپنے شانوں پر اٹھا کر مدینہ کی گلیوں میں پھرا کرتے تھے نانا کبھی آپ ہمیں اپنی زبان چسایا کرتے تھے اے نانا کبھی آپ اسی مدینہ میں ہمارے لیلعاقہ بنا کرتے تھے اب ودا ہونے کا وقت ہے خدا حافظ نانا بھائیہ کی قبر پر گئے آخری سلام کیا اور ماں کی قبر پر آئے لیکن جب ماں کی قبر پر آئے تو ایسے دوڑے کہ جیسے ایک چھوٹا بچہ ماں کی آغوش میں جاتا ہے تربت میں جو کی میں نے بہت گریہ ازاری گھبرا کے نجف سے علی آئے کئی باری جب زہرہ گریہ فرما رہی تو علی ہی تسلی دے سکتا ہے نا گھبرا کے نجف سے علی آئے کئی باری کہتے تھے کہ اے احمد مختار کی پیاری تم پاس ہو تربت ہو بہت دور ہمارے گھر لڑتا ہے کیوں کر ہمیں چین آئے گا زہرہ کیا ہم سے نہ رخصت کو حسین آئے گا زہرہ کیا ہم سے خدا حافظ کو نہیں آئے گا حسین اٹھائیس ہو جب کہ صبح کو آئے اور شہزادی زینب سلام علیہ وسلم سے فرمایا کہ بس اب رخت سفر مان لیجیے اور اے زینب آپ کی حوالے ہیں جسے ساتھ لے کر چلنا چاہیں جسے یہیں چھوڑ دینا چاہیں شہزادی زینب سلام علیہ وسلم نے اب ایک ایک بیوی شہزادی کے پاس بیوی ام فرواں ہیں سکینہ ہیں سب کو چلنے کے لئے کہا یہاں تک کہ ایک بیمار بچی لرستے میں اٹھی مجھے معاف فرمائیے گا یہ بہت حساس منزل ہے حسین کے لئے بڑا سختہ اپنی بیمار بیٹی کو چھوڑ رہا جن کی اولادیں اس سنو سال میں ہیں چار سال پانچ سال سات سال دس سال تو جب باپ باہر جا رہا ہو تو بچے لے پڑ جاتے ہیں بابا کب آئیں گے باب کہیں اور دور جا رہا ہو تو بچے لے پڑ کے کہتے ہیں کہ بابا کتنے دنوں میں آئیں گے تو حسین کیا کہے ہیں فاطمہ سغرا سے کیا حسین واپس نہیں آئے گا بعض علماء اسے تعبیر کرتے ہیں کہ شہزادی زینب نے آ کر امام حسین سے فرمایا کہ بھائیہ جب سب کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں تو پھر سغرا کو بھی ساتھ لے کر چلیں تو اس وقت فرمایا کہ بہن آپ جانتی ہیں کربلا کے بعد کھوفا شام کی منزلیں ہیں اگر ان الفاظ میں نہ بھی ہوتا ہے تو یہ روایت تو مفہومن یہی ہے کہ اسیر بنایا جائے گا کیونکہ امام حسین نے خود قبر رسول پر یہ کہا تھا کہ پرودگار اگر تیرا دین اسی طرح سے محفوظ ہو سکتا ہے کہ میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں تو آؤ تلوارو حسین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو اور اگر تیرا دین اس طرح سے محفوظ ہو سکتا ہے کہ میرے گھر کی مصطورات اسیر ہو جائیں تو پرودگار حسین تیری رضا پر راضی ہے تو جانتے ہیں نا حالات کو تو اس وقت فرمایا کہ بہن آپ جانتی ہیں سرو سے چادریں بھی چھینی جائیں گی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے جتنی اولادیں عطا کی ہیں کوئی میرے نانا رسول اللہ کی شبیہ ہے کہاں ہیں گریہ کرنے والے آرے بابِ آزا حسین کو اس وقت بھی اپنی ماں فاطمہ تو زہرہ کا خرم آہ 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 فرمایا کوئی میرے بابا علیہ مرتضیٰ کی شبیہ ہے لیکن میری یہ بیٹی میری ماں فاطمہ تو زہرہ کی شبیہ ہے حسین سب برداشت کر لے گا لیکن شبیہ ہے فاطمہ زہرہ کوفہ اور شان کے بازاروں میں پھر آئی جائے آہ 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 یہ حسین سے ضبط نہیں ہو پائے گا ایک ایک بی بی تشریف لائیں قریزوں نے سوار کروایا اور بی بیاں چلیں اس کے بعد مسائب آپ جانتے ہیں ایک آواز آئی کہ سب دور ہوں سب دور ہوں سب دور ہوں عبداللہ غفاری رسول اللہ کے صحابی ہیں کان اللہ عصبہ سوطہ رہا دے تو وہ کان اسے عصہ سے سنتے تھے کہ انہیں بجلی کڑکنی کی آواز بھی آتی نہیں تھی دف اتن اٹھائیس رجب کی اثر کو بیدار ہوئے اور کہتے ہیں اپنی زوجہ سے کہ مولی بنی حاشم سے کن بی بیوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے اتنا شدت سے گریہ تھا مولی بنی حاشم میں حسین مدینہ چھوڑے ستاون برزبات قبر رسول چھوڑے ماں کی لہت چھوڑے بھائی کا حرام اور بھائی کا مزار چھوڑے تو حسین آگے بڑھے عباس بڑھے علی اکبر بڑھے میں ہمیشہ جملوں کو کہتا ہوں کہ آج بھی کوئی بادب بچہ ہو تو اس کے ماں باپ جب بیٹھ رہے ہوں تو عدب احترام سے وہ دروازہ کھول کے سواری کا بٹھاتا ہے ہاتھ پکڑ کر یا نہیں تو جب یہ ہمارے گھروں کی سنت ہے تو کیا آل محمد میں یہ نہیں ہوگی فحسین نے اپنا گوئے ازانوں بھی خم کیا علی کی بیٹی احترام سے سوار ہوئی آج پردہ بھی ہے آج محمل بھی ہے آج حودج بھی ہے آپ کی صدائے بلند ہیں میں کربلا سے کوفہ کی سواری نہیں پڑھا وہاں علی کی بیٹی تنہا تھی کہا فروا قاسم نہ صحیح کیا ہوا میں موجود ہوں آئے کلسوم عباس نہ صحیح کیا ہوا میں موجود ہوں جب سب کو سوار کروا لیا تو خیمے میں خیمے تو خیر بچے نہیں تھے لیکن کونے میں ایک عورت کھڑی ہوئی تھی کنیز تھی کہا اے ماں فضا آج آپ کو زینب سوار کروائے گے سید یا سجاد جل کر مر جاتے اگر زینب نہ ہوتی بس میں نے بات ختم کی بس زینب نے جب سب کو سوار کروا دیا تو تنہا رہ گئیں بہا فراد کا رکیہ باس آپ نے توقع سے بڑھ کر جو گریئے کا حق تھا گوہا وہ ادا کر دیا ایک عجب ہی اٹھائیس رجب کی مجلس میں اتنی رکت اور اتنی روحانیت اور ایک ایسی عجیب معنویت ہے بس حسین تھوڑا سا آگے چلے تھے کہ عباس نے آ کر کہا کہ مولا کچھ دیر گلے کافلہ روح دیجئے گا حسین نے کہا عباس ابھی تم مدینہ سے چلے ہیں اب جو مل کر دیکھا بیمار بیٹی بابا آہستے بابا بیمار بیٹی آئی آ کر کہا کہ بابا آپ نے وجہ بتا دی ہم یہ کہ ہمیں کے لئے نہیں آئے کہ آپ ہمیں ساتھ لے کر چلے میں تو چاہتے ہیں ایک بار ننے مسافر کی زیارت ہو رہا ہے بابا اب جو علی ازغر فاطمہ سورہ کی گود میں آئے بہن کا بھائی سے عجب رشتہ ہے کہ حتیٰ جب ماں بھی آگے بڑھے تو ازغر واپس آنے پر تیار نہیں ہوتے میں آخری جملے پر آ گیا نام ایمام حسین علیہ السلام پر حسین آگے پر اور ازغر کے کان میں کچھ کہا حسین کا بیٹا ہے اسرار آل محمد سے واقف ہے بیٹا ہمک کر بھاپ کی گود میں آیا اللہ جانے حسین نے کیا کہا تھا یہ رات اس وقت کھلا کے دن حسر آشور حسین نے کہا حل میں ناصرین یا صرف حل میں مفیدی ہوئی تھا کون ہے جو حسین کی رسولت کرنے لانا ہے چھو ماہ کے بچے نے اپنے آپ کو سمیلہ کربلا پر گرا دیا بابا اسی لئے تو سورا کی گود سے لیا تھا مجھے بابا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ وَلَمُونَ عَلَ مُحَمَّدٍ اَيَّامُ الْقَلَمِ يَنْقَلِبُونَ اجازت ہو تو آپ فریاد کر سکے تو ایک فکرہ اور کہتا ہوں امام حسین جاتے ہوئے اپنی نانی امی سلمہ کو خاک دے کر گئے فرمایا جب تک یہ خاک رہے تو سمجھ لیے گا کہ حسین زندہ ہے جب خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا کہ حسین مار دیا گیا ہے سورا بار بار اس خاک کو دیکھا گا تھا دس محرم آشور گدینا یا دفتن خاک خون میں بدل نشروع ہوئی کنانی جان میرے بابا مار دیا با اب اکمر نہیں آئے گا آئے گا تھا آئے گا تھا آئے گا تھا موسیقی